اگر پلیٹس زیادہ ہوں گی تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا ہوں گی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑی زبردست جو ہے پلیٹس بن چکی ہیں دوستو آج کا جو آئیڈیا ہے ہمارا بزنس آئیڈیا ہے وہ ڈسپوزیبل پلیٹ کا آئیڈیا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں انٹرنیٹ پر وائرل دیکھی ہوں گی لیکن ان میں جو مشینری دکھائی گئی ہے اور اس مشین میں جو دکھائی گئی ہے جو ہم دکھا رہے ہیں اس میں کافی زیادہ فرق ہے جو اس سے پہلے یوٹیوب کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گی تو جو عام طور پر مشینری چل رہی ہے اس کی نسبت یہ مشین جو ہے ارننگ زیادہ دے گی انشاءاللہ تعالی وہ کیسے دے گی دوسری لوگوں کی مشینری کی نسبت یہ مشین جو ہے یہ زیادہ پیسے کیسے کم آ کے دے گی یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو دوستو عام طور پر آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ کے اوپر ڈسپوزیبل پلیٹ کے حوالے سے اس میں ڈبل ڈائی والی مشین جو ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ دو ڈائیاں لگی ہوتی ہیں یہ والی جیسے کہ اس مشین کے اندر یہ دیکھیں دو ڈائیاں لگی ہوئی ہیں اس مشین کے اندر جو ہے ڈبل ڈائیو والی اگر مشین لیں یا چار ڈائیو والی مشین لیں تو اس کے اندر جو موٹر ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے یعنی کہ موٹر کا جو بجلی کا خرچہ ہے وہ سیم ہی ہے ڈیڈ آس پاور کی موٹر دونوں کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی کہ بجلی کا خرچہ سیمی ہے تو کیوں نہ ایک ہی بجلی کے خرچے پر ہم جو ہے وہ چار پلیٹے نکال لیں فرد کریں ایک بندہ دس گھنٹے کام کر رہا ہے اور دس گھنٹوں کی آپ اس کو جو لیبر کاؤسٹ ہے وہ آپ جب دے رہے ہیں اس کو دس گھنٹے کی تو اس میں آپ فرد کریں دس لاکھ پلیٹ بنا رہے ہیں ایک اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس مشین کے اوپر وہی کام آپ پانچ گھنٹوں کے اندر کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ڈبل مشین ہے دو مشین یہ ہے اس کو سمپل یہی کہہ لیں کہ یہ دو مشین ہے تو بجلی کا خرچہ وہ یہ ہے جو آپ کی لیبر کاؤسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو آپ کو پلیٹ ہے وہ مزید سستی مل جاتی ہے تو آپ اس میں سے زیادہ مارجن کم آ سکتے ہیں آسانی سے بیج سکتے ہیں تو اس مشین کا فائدہ دوسروں کی نسبت یہ ہے کہ بجلی کا خرچہ سہمی ہے صرف آپ کو ون ٹائم مشین کی جو پیمٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہوتی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو اس میں دو ازافی ڈائیاں لگی ہیں اسی کے پیسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اس کا سٹرکچر بڑا ہوئا ہے باڈی بڑی ہوئی ہے صرف اس کے پیسے ہیں تو یہ مشین آپ کو ہم چلا کے بھی دکھائیں گے اور اس کی ساری ورکنگ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ اس کے ساتھ ڈائی لگی ہوئی ہے یہ اس کا ہیٹر موجود ہے سوری کٹر موجود ہے یہ آگے ساڑھے نو انچ کی جو ہے ڈائی لگی ہو یہ اس کا کٹر موجود ہے یہ ڈائی لگی ہو یہ تقریباً چھ انچ کی یہ اس کا کٹر ہے یہ چار انچ کی یہ اس کا کٹر موجود ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی یہ ڈائیوں کے سائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں جون سا سائز آپ کییں گے وہ ہی سائز جو ہے وہ مشین کے اندر لگا کے دے دیا جائے گا اگر آپ چاروں سائز سیم لگانا چاہتے ہیں تو آپ سیم بھی لگوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ فرض کریں آپ کی مارکٹ کے اندر جہاں پر آپ اس پلیٹ کو سیل کر رہے ہیں وہاں پر اس کی سیل زیادہ ہے آٹھ ہنچ والے کی تو آپ اس چاروں ڈائیاں جو ہیں وہ آٹھ ہنچ کی لگا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان میں کافی زیادہ سپیس موجود ہے تو اتنی سپیس ہم نے اسی لئے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کل کو آپ یہ چاروں ڈائیاں بڑے سائز کی لگانا چاہیں تو بڑے سائز کی بھی لگ جائیں فرض کریں آپ کے پاس یہ کسٹم مارا وہ کہتا ہے جی مجھے ساری پلیٹ نو انچ کی جائیے تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ چھوٹی آپ نے جو ہے وہ مکس لگائی ہوئی ہے اور بڑی نہ لگ سکتی ہو تو پھر آپ کو اس مشین کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر جو ہے نا سپیس کافی رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ یہ بڑی ڈائیاں بھی اس کے اندر لگا سکیں تو جو گتا ہے وہ آپ کو پتا ہے ہر محلے میں جو ہے وہ آج کل جو ہے برگر شوارمے والے موجود ہیں ان کی یہ بڑی ایک خاص ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی اس بزنس آئیڈیا کے بارے میں آپ نے انٹرنیٹ پر کافی زیادہ سنا ہوں گا اس کے بارے میں کافی زیادہ معلومات آرڑی انٹرنیٹ پر موجود ہیں یوٹیوب کے اندر موجود ہیں فیس بوک پر موجود ہیں تو یہ بزنس آئیڈیا جو ہے پہلے سے موجود ہے لیکن مشینری کے حوالے سے جو ایک نئی چیز ہے وہ میں نے آپ کو مطارف کروائی ہے ایک نئی مشین آپ کو دکھائی ہے جو اس سے پہلے کے نہیں بن رہی تھی اور الحمدللہ یہ مشین جہاں پر بنائی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونٹیکٹ نمبر لکھا ہے یہاں پر آپ رابطہ کر کے ساری معلومات مزید جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو فنکشن موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ہیٹر لگاو ہے یہ دو ڈائیوں کا ایک ہیٹر ہے یہاں سے آپ ہیٹ وغیرہ جو ہے اس کی اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ان دو ڈائیوں کا جو ہیٹر ہے وہ یہ لگاو ہے آپ یہاں سے جو ہے ہیٹ جو ہے اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ان کے کٹر موجود ہیں پرائز کے اندر کٹر ہیٹر اور ڈائی وغیرہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ ڈائیاں اتارنی ہوتی ہیں یہ ساری اڈجسٹیبل ہیں یہ دیکھیں آپ سکرو لگے ہوئے ہیں یہاں سے کھول کے ہم نے مکمل اس کو نیچے اندر کی طرف سکرو لگا ہوئے ہیں تو آپ نے یہ چاروں ڈائیاں اتار لینی ہے اور نیچے جو ہے وہ گتہ رکھ لینے ہیں تو اس کو جو چلانے کا طریقہ ہے وہ بڑا سیمپل سا ہے آپ نے یہاں سے جو ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹر ہے اس کو آن کر دینے ہیں یہ دونوں ہیٹر جو ہیں وہ آن ہو چکے ہیں جو ان کے اوپر ہیں اور یہ اس کا مین بریکر ہے یہ اس کا موٹر ہے یہاں سے آپ آن کریں گے تو اس کی جو موٹر ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح یہ جو دو ڈائیاں لگی ہوئے ہیں ان کے ہیٹر ان کے اوپر یہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لگا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہیٹ زیادہ کرنی ہے تو یہ سیٹ کا بٹن جو ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ سیٹ کے بٹن سے آپ اس کو سیٹ کریں گے اور ہیٹ جو ہے وہ آپ اوپر نیچے جتنی یہ دیکھیں ایک سو چودہ ہے پندرہ سولہ جتنی مرضی آپ کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کا گتہ موٹا ہے تو وہاں پہ ہیٹ کی ضرورت زیادہ ہے تو آپ یہاں سے آپ جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں ہیٹ کو کنٹرولر لگا ہوا ہے یہ اس کا آن آف ہے یہ مسلسل جو ہے چلتا نہیں رہتا جب اس کی مطلوبہ ہیٹ جو اوپر ہم نے اس کو یہ جو نیچے اس کو بتائی ہوئی ہے فرض کریں ایک سو سولہ بتائی ہوئی ہے تو اس نے ایک سو پندرہ چودہ کے اوپر اس کو بگری کے اوپر اس کو رکھنا ہے تو یہ ابھی دیکھیں آف ہو چکا ہے یہ جب ہیٹر تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا یہ مشین چلائیں گے گتے کی وجہ سے تھوڑا تھنڈا ہوگا یہ ویسے ویسے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ خود ہی آنا ہو جائے گا تو یہ مسلسل نہیں چلتا ہوتا یہاں پر ہیٹ آنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی چل چکا ہے تو یہ مسلسل جو ہے یہ ٹریپ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے یہ گتہ ہوگا تو آپ نے ایسے گتہ جو ہے اس کے نیچے رکھنا ہے یہ کٹر اس کے اوپر آ جائے گا ایسے ایسے اور اوپر سے مشین اس کو پش کرے گی اور یہ کٹنگ ہو جائے گی تو یہ کٹر جو ہیں یہ ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ویڈیو کو مختصر کیا جا سکے تو یہ میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب میں ان کو ڈائی کے اندر دوں گا اور پریس کر کے آپ کو ان کی جو شیپ ہے وہ بنا کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے یہ گتہ ہے ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ہم لیتے ہیں ٹریپن تین چار پیس لے لیتے ہیں تاکہ دوسری بار پیس لے سکے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ دی ہے اس کے علاوہ یہ لے لیتے ہیں ٹریپن تین چار پانچ پیس جو ہے وہ آپ پکٹھے رکھ سکتے ہیں میں اندازے سے رکھ رہوں اور کچھ پیس یہ لے لیتے ہیں ٹریپن تین چار پانچ پیس جو ہے وہ رکھ رہا ہوں ابھی میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں پھر آپ نے اس کو جو ہے سوچ پہلے موٹر آن کر لیتے ہیں یہ ابھی موٹر چلنا شروع ہو چکی ہے تو تو یہ میں اس کو ابھی نیچے ڈاؤن کروں گا تو یہ یہاں پر ہم تقریباً ایک یا دو سیکنڈ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپر کی طرف کر لیں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست جو ہے پلیٹس بن چکی ہیں تو یہ ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے پھر ٹرائی کرواتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جتنی بھی پلیٹس ہیں وہ اس کے اندر رکھ لیں گے ساری دیکھنے سے اگر پلیٹس زیادہ ہوں گی تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا ہوگا اگر آپ گتہ کم رکھیں گے تو اس حساب سے ہمیں ٹائم کم دینا ہوگا اور گتے کی یہ گیج کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ گتے کی گیج کتنی باری ہے اس حساب سے ہم پلیٹس بھی کم رکھیں گے اگر گتہ موٹا ہوگا تو تو یہ ایک نارمل سا گتہ ہے جو عام ریگولر چلتا ہے مارکٹ کے اندر اگر آپ فرض کریں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو ہے اس کا جو کرویا وہ زیادہ آئے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم مزید دیں گے تو یہ اور زیادہ ہو جائے گا یہ گتہ بھی ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ میرے خیال میں رکھ دیا تھا تو دوستو یہ تھا آج کا بزنس آئیڈیا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ